بسم اللہ الرحمن الرحیم بہتر بنانے کے لئے ایک نئے سائنٹسٹ سر لیویس نے جن کا نام جی این لیویس تھا انہوں نے ایک اپنا کنسپٹ پیش کیا اور یہ مور ایکسپٹیبل کنسپٹ ہے جو آج تک مانا جا رہا ہے ایسیڈ اور بیس کے حوالے سے تو انہوں نے جو خامیاں رہ گئی تھی برونس ایڈ لوری کے کنسپٹ میں اور آرینیس کے کنسپٹ میں اس کو بھی پروف کیا ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ اپنا کنسپٹ بھی ایسیڈ اور بیس کا پیش کیا in 1923 proposed a more general and broad concept of acid and base 1923 کے اندر جی این لیویس نے اپنا ایک بہت زیادہ وسیع concept پیش کیا ایسیڈ اور بیس کے حوالے سے ان کے مطابق an acid is a substance molecule اور آئین which can accept a pair of electrons ان کے مطابق acid of both species ہوگی molecule یا آئین وہ چیز ہوگی جو accept کرے گی pair of electrons کو اور بیس کیا ہوگی ان کے مطابق base is a substance molecule اور آئین which can donate a pair of electron بیس وہ ہوگی جو electron پر donate کرے گی electron پر donor کو ہم base کہیں گے اور electron پر acceptor for example reaction یہاں پر ایک دیا گیا ہے amunia and boron trifloride کے درمیان ان دونوں کا اپس میں ریکٹ کروائے گیا اور دیکھا گیا ہے کہ کون سی چیز ایسی ہے جو electron پر donate کر رہی ہے اور کون سا compound ایسا ہے جو کہ electron پر accept کر رہا ہے اور یہ آپ نے 9th class میں coordinate covenant compound کے اندر بھی آپ نے پڑا ہوگا کہ coordinate covenant bond یہاں پر بنایا جا رہا ہے اور ایک adduct بنے گی جن میں آپ کے پاس جو ہے boron trifloride ہے اور amunia ہے amunia کا یہاں پر جو behavior ہے وہ basic کی طور پر ہے کیونکہ وہ donate کر رہا ہے اپنے proton کو اور جو boron trifloride ہے وہ accept کر رہا ہے proton electron pair کو تو یہاں پر آپ دیکھیں گے coordinate covenant bond میں between the amunia and boron trifloride by donating a pair of electron of amunia and accepting that of electron pair by boron trifloride یہ دیکھیں بوران ہے اس میں ایک فالونین لگا ہوا attach ایک فالونین ادھر ہے اور ایک فالونین ادھر ہے اور ہم یہ جانتے ہیں کہ بوران کا atomic نمبر پانچ ہوتا ہے اور اس کے آخری shell جسے ہم valence shell بولتے ہیں اس میں تین electron ہوتے ہیں پہلے shell میں دو دوسرے shell میں تین تو اس کے valence shell میں جو جو آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ red cross کی شکل میں دکھائے گیا ہے یہ اس کے valence electron ہے one two and three اور جو بوران trifloride میں جو فالورین ہے فالورین کا atomic نمبر نائن ہوتا ہے اس کے پہلے shell میں دو اور دوسرے second shell میں اس کے seven electrons ہوتے ہیں تو یہ two pair two اس طریقے سے دکھائے گئے ہیں دو دو چار دو چھے اور ایک ساتھ اور یہ اپنا complete octate کرنے کے لیے بوران کے ساتھ یہاں پر pair بنائے گا ٹھیک ہے اور بوران میں یہاں پر جو electron کی deficiency ہے وہ two electrons کی ہے دیکھیں نا two plus two plus two مطلب کہ دو دو چار اور دو چھے electron ہیں لیکن octate complete کب ہوگا جب اس میں دو electron ایڈ ہوں گے مطلب یہاں پر یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بوران trifloride جو ہے وہ electron pair acceptor ہے اور اسی طریقے سے یہاں پر دیکھیں نائٹوجن کے ساتھ تین ہائیڈوجن اٹیچ ہیں نائٹوجن کا جو اٹامیک نمبر ہوتا ہے وہ seven ہوتا ہے پہلے shell میں two اور دوسرے shell میں five electron ہوتے ہیں تو یہاں پر جو cross کی شکل میں دکھائے گئے ہیں یہ five electron one two three four and five اور اس کے ساتھ یہاں پر ایک ہائیڈوجن اٹیچ ہے جو ہائیڈوجن اپنا ڈپلے ڈروٹ complete کر رہا ہے یہاں پر بھی ایک ہائیڈوجن اٹیچ ہے جو کہ اپنا ڈپلے ڈروٹ complete کر رہا ہے اور یہاں پر بھی ایک ہائیڈوجن اٹیچ ہے یہاں پر یہ جو electron ہیں ان کو ہم lone pair کہتے ہیں یہ اضافی ہوتے ہیں جو bonding بنانے میں حصہ نہیں لیتے تو جو نائٹوجن ہے یہ اپنے lone pair donate کر دے گا کس کو بوران کو یعنی کہ اس کے پاس جو اضافی electron تھے یہ electron pair donor ہے اور according to Lewis concept electron pair donor کیا ہوتے ہیں جی سارے کے سارے basis ہوتے ہیں اب یہاں پر امونیا اور بوران ٹرائی فلورائیڈ جب آپ اس میں reaction کریں گے تو امونیا اور اپنے نائٹوجن کے جو lone pair ہیں وہ donate کر دیں گے بوران کو ٹھیک ہے جیسا کہ یہاں پر ایک ایرو کے ساتھ represent کیا گیا ہے کہ یہاں پر جو lone pair ہیں وہ جا رہے ہیں کس کی طرف بوران کی طرف اب آگے یہ جو ڈکٹ بنیں گی اس طرح سے آپ ایک scare bracket لگائیں گے دونوں طرف اور یہاں پر آپ بتائیں گے indicate کریں گے کہ یہ بوران ہے اس کے تین طرف جو ہے وہ فلورائیڈ آئین پیچ ہوئے ہوئے ہیں اسی لئے اس کو بوران ٹرائی فلورائیڈ کرتے ہیں اور امونیا نے اپنے لون pair جو ہیں وہ ان کو donate کر دیں گے تو یہ جو بنے گی اس پیشی یہ ایک اڈکٹ ہوگی یہاں پر ایک چیز یہاں پر اور بھی واضح کی جائے کہ جو کیٹائین بنانے والے ہوتے ہیں میٹلز آئین وغیرہ وہ ایسلف کیا ہوتے ہیں وہ ایکٹ کرتے ہیں لیویس ایسیڈ کے پر دا کیٹائین پروٹان ایسلف میٹل آئین ایکٹیزن لیویس ایسیڈ فار ایکزمپل یہاں پر ہم ریکشن دیکھ رہے ہیں کہ بیٹوین دا ایچ پوزٹیو آئین اینڈ این ایس تری یہ ایک اگزمپل ادھر اگزمپل ہے جس کو ابھی ہم بریف کریں گے آپ کے سامنے یہ دیکھیں یہاں پر ایک پروٹان ہے ایچ پوزٹیو اس میں الیکٹرون کی ڈیفیشنسی ہے یہ ایک ایسیڈ کے طور پر یہاں پر بیویر شو کر رہا ہے اور اسی طرح سے جو ایمونیا ہے جیسا کہ یہاں پر ایمونیا میں آپ کو میں بھی بتا چکا ہوں کہ نائٹروجن کے آوٹرمو شیل میں فائیو الیکٹرون ہے اور یہ ایک دو تین یہ پانچ جو الیکٹرون نائٹروجن کے تھے انہوں نے ایک ایک الیکٹرون حاصل کیا ہے ہائیٹروجنوں سے تو ان کے جو اکٹیٹ ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے لیکن یہاں پر جو کراس دو ظاہر ہو رہے ہیں یہ ایمونیا کے نائٹروجن کے اندر پائے جانے والے لون پیر ہیں جو کہ وہ ڈونیٹ کر دیں گے اپنے الیکٹرون کس کو ایچ پوزٹیو کو تو ایچ پوزٹیو کا جو بیہیویر ہے وہ یہاں پر ایسیڈک ہے اور انہیسیڈی کا جو بیہیویر ہے وہ یہاں پر بیسک بیہیویر ہے اب ان دولوں کا جب ہم ریکٹ کرواتے ہیں سائن آف ایرو ڈالیں گے تو یہاں پر یہ جو سائن آف ایرو ہے یہ یہ ریپرزنٹ کر رہا ہے کہ جو نائٹروجن ہے اپنے الیکٹرون پیر دے رہا ہے کس کو ہائیٹروجن کو تو یہاں پر بھی ایک بچو ایڈکٹ بنے گی جس میں یہ نائٹروجن اپنا ایک الیکٹرون کا پیر جو ہے وہ اس ہائیٹروجن کو دے دے گا اور جو سفیر پر چارج آئے گا وہ کون سا آئے گا پوزیٹیو مطلب کہ یہ جو پوزیٹیو چارج ہے یہ اس کے سفیر پر آ جائے گا اب یہاں پر ایک اڈکٹ کی جو میں بات کر رہا ہوں کہ اڈکٹ ہوتا کیا ہے اڈکٹ کی دیفنیشن ہے یہ آپ نے شدری کسی یاد کرنی ہے یہاں سے آپ نشان لگائیں گے اپنی بکس پر کہ پروڈیکٹ آف این لیویس ایسیڈ بیس ڈیاکشن is a single سپیشی جب وہ ایک سنگل سپیشی کے طور پر بنے گا وہ کیا کہلائے گا جی ایک اڈکٹ کہلائے گا سو در نیوٹلائزیشن ری ایکشن اکارڈنگ رو لیویس کونسپٹ is donation and acceptation of an electron pair to form a coordinate equivalent bond مطلب کہ یہ جب بنیں گے تو coordinate equivalent bond بنے گا اور ایک اڈکٹ بن جائے گا اب اس کی مزید explanation کے طور پر آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ ایسیڈ اور جو electron pair accept کرنے والے ہوتے ہیں اور bases وہ ہوتے ہیں جو electron pair donate کرنے والے ہوتے ہیں acid are the electron pair acceptor while the bases are electron pair donor thus it is evident that any substance which has unshared pair of electron act as an acid جسے ہم کہا بولیں گے act as an Lewis base while the substance which has an empty orbital جس میں orbital empty ہوگا جس میں electron کی deficiency پائے جائے گی وہ accommodate کرے گا pair of electron کو اس کو ہم Lewis acid بولیں گے for example یہاں پر کچھ بتایا جائیں گے آپ کو کون کسی species ایسی ہوتی ہیں جن میں electron pair کی جو deficiency ہوتی ہے اور کون کسی species ایسی ہوتی ہیں جن میں electron pair access پائے جاتے ہیں جو کہ donate کر سکتے ہیں تو ہم ان کو جن میں electron pair deficient ہوں گے molecule وہ acid کے طور پر ہوں گے اور جو electron pair rich species ہوں گی وہ electron donate کریں گے molecule in which a central atom has incomplete octate ایسا molecule جس میں central metal atom جو ہے وہ incomplete octate ہوگا جس کا octate complete نہیں ہوگا تو اس کو electron کی ضرورت ہوگی وہ electron pair accept کرے گا for example bf3 ہے alcl3 ہے اور fcl3 یہ وہ species ہیں جو کہ electron pair accept کرتے ہیں ان کے جو central metal atom ہے وہ ہمارے پاس یہاں پر iron ہے یہاں پر central metal atom جو ہے وہ بوران ہے یہاں پر central metal atom جو ہوگا وہ aluminium ہیں ان تمام میں six six electrons ہیں اور ان میں دو دو electrons کی کمی ہیں اسی وجہ سے ہم ان کو کیا بولتے ہیں electron pair acceptor بولتے ہیں اب ایک دوسری ہے کہ simple cations act as an liver acid species بھی کچھ ایسی ہوتی ہیں جو کہ ایسی کے طور پر کام کرتی ہیں all cations act as an liver acids since they are deficient in electron کی ان میں electrons کی deficiency پہ جاتی ہے جیسا کہ یہاں پر دکھایا گیا ہے n a positive ہے k positive ہے c a positive 2 ہے یہ تمام وہ metal lines ہیں جن میں electrons deficient ہیں جن میں electronوں کی کمی ہیں تو ان میں tendency ہوگی little کہ یہ electron کو accept کر سکیں while h positive اور ag positive جو ہیں وہ more acceptable ہوتے ہیں یعنی کہ زیادہ تیزی کے ساتھ زیادہ طاقت کے ساتھ یہ electrons کو اپنے طرف کھینچتے ہیں اور greater electron accepting tendency ان کے اندر پائی جاتی ہے اب کچھ Lewis bases کے بارے میں بتایا جائے گا آپ کو کہ Lewis bases کون کونسی species ہوتی ہیں تو یہ ایک پہلا جو point ہے اس کا کہ neutral species having at least one loan pair ایسی neutral species جس میں کم از کم ایک loan pair ڈونیٹ کرنے کے لیے موجود ہو وہ کیا کہلائے گی Lewis base کہلائے گی جیسا کہ ammonia ہے amines ہیں اور alcohols ہے یہ ammonia کا فارمولا ہے یہ amines ہیں اور یہ alcohol کا جنرل فارمولا آپ کے سامنے دکھایا گیا ہے اب دیکھیں ammonia پر یہ جو دو ڈارڈ نظر آ رہے ہیں آپ کو یہ represent کریں loan pair کو یہاں پر جو nitrogen کے اوپر ڈارڈ نظر آ رہے ہیں یہ بھی loan pair ہے یہاں پر یہ جو oxygen کے اوپر دو ڈارڈ نظر آ رہے ہیں یہ بھی loan pair ہیں دو اوپر ہیں دو نیچے یعنی کہ oxygen کے دو loan pair ہیں اور amunia کا ایک loan pair ہے اور یہاں پر بھی nitrogen کا بھی ایک loan pair ہے اب negative species کے بارے میں بتایا جا رہا ہے جیسا کہ آپ اوپر پڑھ چکے ہیں کہ katanic species جو ہوتی ہیں وہ اسلیک ہوتی ہیں لیکن جو anionic species ہوں گی وہ کیا ہوں گی بچو bases ہوں گی جیسا کہ negative charge species یا پھر anionic جو species ہوں گی ہم ان کو bases بولتے ہیں جیسا کہ کلورائیڈ ہے سائنائیڈ ہے ہائیڈ اوکسائیڈ آئین ہے یہ سارے کے سارے کیا ہیں جی لیوز کے مطابق base ہیں یہ سائنائیڈ پر negative charge ہے کلورین پر negative charge ہے اور یہاں پر او ایچ پر negative charge ہے یہاں پر کچھ concept کے طور پر آپ کو بتایا جائے گا یہ تینوں کے concept جو ہے وہ آپ کو ان شارٹ فارم میں سمجھا جا رہے ہیں کہ arheneas کے مطابق acid کون سا ہوگا base کون سا ہوگا اور product بنتی ہے اور اس طرف سے برانسٹیڈ ڈولی کے مطابق acid کون سا species ہوگی base کون سا species ہوگی اور conjugate acid base پیر کیسے بنے گا اور Lewis کے مطابق acid کون سا species ہوگی base کون سا species ہوگی اور ان کا ڈیکٹر کیسے بنے گا مطلب کہ ان کی جو product ہے وہ کیسے بنے گی تو arheneas جو ہوتا ہے arheneas کے مطابق acid ہوگا وہ وہ ہوگا جو water کے اندر dissolve ہو کر H positive wine دے گا اور base وہ ہوگی جو water کے اندر dissolve ہو کر OH negative wine دے گی ان کا جو product بنے گا سارٹ ہوگا اور باٹر ہوگا اسی طرح سے جو برانسٹرن اغلال لوری کے مطابق ہوگا وہ ایسیڈ ہوں گے جو کہ پروٹان کو ڈونیٹ کریں گے اور وہ چیزیں بیسیز ہوں گی جو کہ پروٹان کو ایکسپٹ کریں گی اور ان دونوں کے ملنے سے جو ان کے آگے پروٹیکٹ بنے گی وہ کانجوگیٹ ایسیڈ اور کانجوگیٹ بیسیز ہوں گے اور لیویس کے مطابق الیکٹرون پئر ایسیپٹر جو سپیشیز ہوگی وہ کیا ہوگا ایسیڈ اور لیکٹرون پر ڈونر جو ہوگا وہ کیا ہوگا بچو بیس ہوگا اور ان دونوں کا جو پروڈیکٹ بنے گی وہ کیا ہوگی ایک سنگل اڈکٹ ہوگی تو اس کو آپ بہت اچھے طریقے سے یاد کریں اور یہاں پر ایک مطلب کہ انفرمیشن کے طور پر دیا گیا ہے کچھ چیزیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ جیساں پہلے ہم پڑھ چکے کہ اور ہینیس کا جو ایسیڈ ہے وہ برانسٹیڈ لوری کے مطابق بھی ایسیڈ ہے تو یہاں پر بھی کچھ چیزیں ریلیٹ کر رہی ہیں جو برانسٹیڈ جو بیس ہے کیونکہ وہ بھی لیویس بیس ہے لیکن جو برانسٹیڈ ایسیڈ ہے وہ لیویس ایسیڈ کیوں نہیں ہے تو یہاں پر اس کا انصر یہاں سے آپ یاد کریں گے کہ ایکسیڈ سبسٹانس وچھ کن ایکسیپ ای پروٹان وائل ایکسیڈ لیویس کونسپ ای بیس ایسیڈ سبسٹانس کن ڈونیٹ ای پیر آف الیکٹرون اب یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو لیویس کے مطابق بیس ہے وہ کیا کہ ہوگی جو ڈونیٹ کرے گی الیکٹرون پیر کو لیکن جو برانسٹیڈ کے مطابق بیس ہے وہ کونسی ہوتی ہے جو کہ ایکسیپ کرتی ہے پروٹان کو اب یہاں پر دوسری بات آگے یعنی کے چلے گا کہ لیویس بیس جو ہوتی ہے جنرلی کٹائن اس میں کنٹین ہوتے ہیں ون اور مور لون پیر ہوتے ہیں آف الیکٹرونز انڈ دیر فور دیکن آلسو ایکسیپٹ پروٹان برانسٹیڈ بیس ہوں گے تھس آل دا لیویس بیس آر آلسو برانسٹیڈ بیس یعنی کے جتنی بھی لیویس بیس ہیں وہ ساری کے ساری برانسٹیڈ بیسیز بھی ہیں آن دا آدھر ہینڈ برانسٹیڈ ایسیڈ آر دوز وچ کن گیو ای پروٹان برانسٹیڈ ایسیڈ وہ ہوں گے جو کہ پروٹان کو دے سکیں گے فار ایسیمپل ایچ سی ایل ہے یہاں پر یہ ایسیڈ ہے ایسٹو ایسو فور ہے یہ بھی ایک ایسیڈ ہے جسے ہم سلفری کے سر بولتے ہیں اور ناٹ کیپیبل تو ایکسپٹنگ اپ پیر اف الیکٹرون یہ کیپیبل نہیں ہے یہ اہلیت نہیں رکھتے الیکٹرون پیر کو حاصل کرنے کی ہنس آل دو برانسٹیڈ ایسیڈ آر ناٹ لیویس ایسیڈ یہ اس کانسر ہوگا تو اس کو بچو آپ یاد کریں گے اللہ پاک آپ کا حاملہ حاصل ہو اسلام علیکم